کرونا کے نئے ویرینٹ اومی کروم سے بچنے کے لیے کرونا ویکسین ہر ایک کو لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اس کے لیے اب آہستہ آہستہ ایک ایک ماہ کامے میں لوگوں کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے دیگر سرکاری دفتروں کی طرح اب کارپوریشن دفتر میں بھی آنے والے افراد کو گیٹ پر روک کر ہی کرونا ویکسین کے ٹکے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور جن لوگوں نے کرونا کا ویکسین نہیں لیا ہوا پائے جانے پر فوری انہیں ویکسین کا ٹکہ دینے کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے کارپوریشن دفتر کے گیٹ کے سامنے ڈیپٹی کمیشنر حجید پال سنگھ سندو اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے دفتر میں آنے والے لوگوں سے راست باتچیت کی اور کرونا ویکسین کے بارے میں پوچھتاچ کی جن لوگوں نے کرونا ویکسین نہیں لی ہے انہیں دفتر میں آنے کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جا رہا ہی ہے جب تک کہ وہ ویکسین نہیں لے لیتے ویکسین لینے والے افراد کے تناسب میں اضافے کے لیے یہ ترقیب اپنائے گئی ہے عجید پال سنگھ سندو نے شہریان ناندیڑ سے اپیل کی ہے کہ ہر ایک آگے آئے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرونا ویکسین لے لے ناندیڑ شہر میں اور ناندیڑ جلے میں ویکسینیشن جو ہے لسی کرن کا پرمان بہت کم ہے کلی مکھیا سچیو مہارشتہ راجعہ ان کی ویڈیو کانفرنسیگ ہوئی ہے جس میں منیہ آیوکت منیہ جلہ پریشت سیو یہ سب ہم سب ٹیم وہاں تھے تو انہوں نے بھی ویکسینیشن بڑھانے پر جوڑ دیا ہے تو ناندیڑ کے ناغریکوں سے جلہ پریشت سے یہی آوان کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا لسی کرن کرائے کیونکہ تھرڈ بیوانے کے چانسز ہے اور او مائکرون جو ویرینٹ ہے اس کا پرباہ ابھی بڑھ رہا ہے دیش میں تو یہی آوانے کی ویکسینیشن کرے لوگ ہاں ابھی تو وہ جلہ دی کاری کا بھی آدیش تھا کہ آپ نے کاریلے میں جو آتے ہیں لوگ ان کا ویکسینیشن سرٹیفیکٹ چیک کیا جائے اس کی مہم کی تحتی ہے آج مہنگر پالی آکے الگ الگ پچکو دوارہ ویکسینیشن سرٹیفیکٹ چیک کیا جا رہا ہے